بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر وزرات میں ہوں اختر عباس اور میرا آپ سب کو اسلام پہنچیں لاہور میں حالی میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے بعد میں سچ کہوں تو اندر سے پوری روح ڈری ہوئی ہے دل اور جسم ڈرہ ہوا ہے یہ ڈری اس چیز کا ہے کہ ہم عام طور پر جب ایسا کوئی سانیہ ہوتا ہے ایسا کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو ایک یا دو دن پوری قوم میں ایک ہائپ کریئٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ ہر کوئی پوسٹیں لکھنے لگتا ہے لوگوں کی ویڈیوز آ جاتی ہیں آلموسٹ ہر چینل کا نمائندہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے پوری تفصیل دی جاتی ہے اور یہ تفصیل چوبیس گھنٹے شہر سرکشوں میں رہتی ہے ہمارے کانوں میں ہمارے دل میں ایون ہماری روپے جو زخم لگے ہوتے ہیں اس کو بھی ایڈریس کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہی وقت گزرنے لگتا ہے جن لوگوں نے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے وہ سو جاتے ہیں جن لوگوں نے اس کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ لمبی تان کے اپنے اس کام کو چھوڑ کے کچھ اور کام کرنے لگ جاتے ہیں آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے سہیوال جاتے ہوئے ایک بے گناہ خاندان اس کا والد والدہ بہنے سب مار دیئے گئے اور جو بچے بچے تھے جن پولیس والوں کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوا ان کی تصویریں بھی موجود تھیں ان کی گواہیاں بھی موجود تھیں ظہر ہے ان کی ڈیوٹی تھی وہاں ایک ایک چیز موجود تھی اور وزیراعظم پاکستان کا وعدہ بھی تھا وزیراعظم کا وعدہ بھی تھا اور ہوا کیا ان سب کو بائزت بری کر دیا گیا یہ جو انصاف کے نام پہ نائنصافی اور بینصافی ہوتی ہے انفیکٹ یہ آپ کو خوف زدہ کرتی ہے اس سے پہلے جتنی بچیوں کے واقعات ہوتے ہیں اللہ معاف کرے کوئی کم ہی ہوتا ہے کہ جس پہ ادارے اپنے طور پہ آگے بڑھیں اور اس کی روک تھام کریں آپ کو اندازہ ہے کبھی نہر میں پانی رسنے لگے تو پورا ڈپارٹمنٹ بھاگتا ہے وہ جو وہاں کے بیلدار ہوتے ہیں میٹ ہوتے ہیں یہ سارے جا کے وہاں مٹی چھاپے ڈالتے ہیں تاکہ یہاں سے پانی رسطے رسطے ناکہ ڈال دے شہر چھوٹے ہوں یا بڑے کراچی ہو لاہور ہو اسلام آباد ہو ہر جگہ سے ایسے ذہنی مریضوں کی وارداتیں ہیں اور قصے اور واقعات مسلسل اخبارات میں ریپورٹ ہو رہے ہیں کل ایک بچی نے جو سائیکلسٹ ہے اسلام آباد میں بھرے بازار میں بھری سڑک پہ اس کے جسم کو کسی نے چھوا یہ جو شہوت کے مارے ہوئے لڑکے ہیں یہ جو شہوت کے مارے ہوئے مرد ہیں مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کسی ایسے خاندان میں یہ پیدا ہوئے ہیں کہ جس خاندان کو کسی کی بددعا لگی ہو ان کا تو کوئی خاندان اولاں ہوگا بھی نہیں یعنی وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں نہ کوئی قدر ہے نہ کوئی ویلیو ہے نہ کوئی رب ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی اصول ہے سوائے شہوت کے اور سوائے جسموں کو دیکھنے کے اور جسموں کو چھونے کے اور پھر جانور بن کر ان کو نوچنے کے ان کی زندگی میں اور کچھ نہیں ہے ان کی شکلیں یہ ڈگری جافتہ بھی ہیں یہ پڑے لکھے بھی ہیں یہ انپڑوں کے بارے میں کم اس طرح کے واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں یہ سرکاری ملازموں میں ہوتے ہیں یہ ایسے اداروں میں ہوتے ہیں جن کا کامی جرم کو روکنا ہے اور یہ خود جرم کر رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے آج اگر قوم اکٹھی نہ ہوئی اگر آج اس بات کو دکھ کو اور غم کو ہم سب نے من حیصل قوم محسوس نہ کیا یقین مانیے گا اس حکومت سے وہ صدر ہو وہ وزیراعظم ہو وہ آپ کے وزیراعظم ہوں رتی برابر یعنی اتنا سا بھی ان سے توکو نہیں ہے اب تک کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جس چیز کا جس واقعہ کا انہوں نے نوٹس لیا ہے وہ مر گیا ہے اس کے بارے میں کوئی انصاف نہیں ہوا نا انصافی ہوتی ہے اس پہ پانی اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے بات ختم ہو جاتی ہے یہ والا معاملہ اس پہ کچھ دن جو لڑیں گے کوئی نہیں پوچھے گا کہ چھے ماہ سے وہ موٹروے کھلی تھی چل رہی تھی آخر اتنے سست اور نکمے اور نکارہ فیصلے کرنے والا کون ہے تقریر نہیں تو وہاں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اسیمبلی میں بیٹھ کے جب آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے جب آپ کے پاس عقل نہیں ہے جب آپ کو یہ اللہ نے شرف ہی نہیں بکشا کہ آپ چیزوں کو منیج کر سکو تو پھر وہاں بیٹھ کے لوگوں کی زندگیوں سے کیوں کھیلتے ہو چھے ماہ پہلے سڑک بنی موٹروے کے والے کرنا چاہیے تھا موٹروے پولس وہاں ہوتی ظاہرہ ان کی ایک معمول میں پٹرولنگ ہوتی ہے جگہ جگہ ان کی گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں اور ہمیشہ وہ پہنچتے ہیں مدد کے لیے یہ جو رنگ روڑ کے ساتھ آپ نے نیا شروع کیا یہ تو بہت شوق ہے کہ آپ کے پوائنٹس بن جائیں آپ کے سکور بن جائیں آپ نے یہ کر دیا آپ نے یہ کر دیا اس کو منیج کس نے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو جو کچھ بیانات آئے ہیں وہ ایک سے ایک فضول اور ایک سے ایک افسوس ان پہ ہوتا ہے سنتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے بھی پر آنے والے دنوں میں مجھے پتہ نہیں کیوں یقین ہے کہ یہ دکھ زیادہ ہوگا پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو لٹکا دیا جائے بلکہ بعض خواتین کا یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ ان سب کے جنسی اضاع ایسے لوگوں کے کٹ دینے چاہیے پر اسی حکومت میں سے ایسے لوگ نکل آنے جو نے کہنا نہیں موت کے سزانی دینی چاہیے انہیں عمر قید دینی چاہیے ایسے بدبختوں کو پچھلی گورنمنٹ میں نے پچھلی گورنمنٹ میں مجھے یاد ہے کچھ واقعات شیخوپرے اور فیصلباد روڈ پہ ہوئے تھے اور پھر چونکہ حکومت کی ویل تھی حکومت چاہتی تھی وزیراللہ شاہتا تھا تو وہاں اسی پولس کی ڈیوٹیاں لگیں اور ان کو چن چن کے وہاں سے پکڑا گیا اور مار دیا گیا اس کے بعد برسوں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا پر ابھی تو مسلسل ہونے لگیں لاہور میں آئے دن لوگوں کے گھروں پہ جا کے نہ صرف وہ ڈاکے پڑتے ہیں جو جو وارداتیں مزید ہوتی ہیں ان لوگ شرم کے مارے اس کو ریپورٹ نہیں کرتے ریپورٹ کریں کہاں جن لوگوں نے اس پہ ایکشن لینا ہوتا ہے وہ ایکشن لینے پہ تیار نہ ہوں جن لوگوں نے فریاد کو سننا ہوتا ہے وہ بات کرنے پہ تیار نہ ہوں ابھی اس وقت بھی سوشل میڈیا کی اگر ہائپ نہ ہوتی یہ پریشر نہ ہوتا تو نہ کسی وزیر نے وہاں جانا تھا وہاں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھا کیس ہے کیسے حل کریں اگر آپ اندھا کیس نہیں حل کر سکتے تو پھر یہاں بیٹھے کیوں ہیں پولسو یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ ہمیشہ اندھے کیسوں کو اور یہ کسی سہرہ میں نہیں ہوا کسی چولستان میں کسی سہرہ سہارہ میں نہیں ہوا ایک روشن جگہ پہ ہوا ہے جس کے آس پاس آبادی ہے وہاں گاؤں بھی ہیں لوگ بھی ہیں کتنے آپ کے پاس طریقے ہیں جن کو آپ لوگوں کو اپنے سکھایا ہے پڑھایا ہے اربن پولیسنگ اور ہوتی ہے رورل اور ہوتی ہے وہاں کھوجی ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس خون کے ان کے بلڈ بھی ہو وہاں کوئی نہ کوئی ان کے نشان بھی ہو ان کی شکلیں بھی سامنے ہو اور آپ ان تک پہنچ نہ سکے 48 گھنٹے تو ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی خیر خی خبر نہیں آئی اگل 48 گھنٹے میں یہ خبر دب جائے گی وہ خاتون شکر ہے اس دنہا اس کا نام نہیں آیا پر جو دکھ اور غم اس نے سہا ہے ان شہوت کے مارے ہوئے درندوں کی وجہ سے مجھے اللہ نہ کرے جو بات سچ ہو پر مجھے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ جہاں اس نے مدد کیلئے ٹیلی فون کیا یہ لوکیشن جانے بنا اگزیکٹ اس جگہ پہنچنا اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کے اور ایک ہاتھ میں رائیفل لے کے وہاں پہنچنا یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو کوئی پاگل ڈاکو پھر رہے ہوں درندوں کی طرح کہ اچھا کوئی گاری رکھے کسی کا پٹرول ختم ہو اور ہم جا کے اس پر ڈاکا ماریں عام طور پر اس طرح کے کیسز میں چونکہ ہمارے ہاں رات گئے یتنی بھی وارداتیں ہوتی ہیں جب جب لوگ بچارے مدد کیلئے کہیں پکارتے ہیں اور فون کرتے ہیں تو عام طور پر یہ دکھ ان کو ملتا ہے یہ زخم ان کو ملتے ہیں پہنچیں گے اور واردات ڈال دیں گے اگر گورنمنٹ شاہ ہے تو اس مسئلے کو سیٹل کیا جا سکتا ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے اور اس کا پھر سپیڈ جسے سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے آپ سیاسی لیڈروں کے کرتے ہیں ایسے درندوں کے کیوں نہیں کرتے ہیں ان بھیڑیوں کو جہاں پہ سڑک پہ واقعہ ہوا ہے ان کو وہیں لٹکانا چاہیے اور اتنے عبرت کے ساتھ لٹکانا چاہیے کہ ان کی لاشیں کئی دن وہاں لٹکنی چاہیے تاکہ جن کے دل میں ایسے چور ہیں جن کے دل میں ایسے درندے ہیں جو عورتوں کو دیکھ کے ان کے وارے میں یوں سوچتے ہیں اور پھر ان کی دست درازی کرتے ہیں کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ قوم اور اداکار اور سارے جو اہل دانش ہیں وہ سوچیں کہ جس کو آپ گھٹن کہتے ہیں جس کو آپ شہوت سے بھرے وے لوگ کہتے ہیں آخر کہیں تو شہوت ان کی اندر انڈلی جاتی وہ انڈلے جانے والے رستے بن کیجئے ہر ہر واقعہ ہر ہر دکھ اور ہر ہر زخم آپ کو یہ نوک کرتا ہے آپ کے دل پہ دستک دیتا ہے آپ کو سمجھاتا ہے کہ رکیے اس پہ سوچئے صرف ایک واقعہ پہ احتجاج کرنے یا ویڈیو بنانے یا اس کو برا بھلا کہنے سے نہ تو وہ واقعہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور ایک اور ایک اور یہ مسلسل ہو رہے ہیں اور ہم اس پہ رکھ کر سوچنے کی اور اس کے رستے کو مستقل بند کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں آپ کے محلوں میں چور آنے لگے نہ فٹا فٹ گیٹ لگ جاتے ہیں ڈاکوں کا اندیشہ ہو تو بڑے بیریئروں وہاں پہ ویڈیو بٹھا دیے جاتے ہیں پر جن شہروں میں جن گوہوں میں لڑکے ان وارداتوں میں ملوث ہیں ہم ان کے بارے میں کیوں نہیں یہ جان پاتے ہیں ہم یہ کیوں ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ کچھ وجوہ تو ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے اندر انسانیت مر جاتی ہے اور درندگی زندہ ہو جاتی ہے ان اندر کے درندوں کو مارنے اس کے ساتھ ساتھ اس درندگی کو ختم کرنے کا سوچنا بھی لازم ہے اپنی سوچیں گے تو کب سوچیں گے اختر عباس کو اجازے دیجئے اسلام علیکم